تو یہ دیکھئے دھیر سارے ڈپٹے اور چننیاں آپ کے پاس بھی پڑھی ہوں گی اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوئے گا کہ اس کا استعمال کیسے کریں تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو اسلالکو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو ہمارے پاس اس طرح کے ڈپٹے پڑھے ہوتے ہیں جن کے سوٹ اور کرتیاں پرانی ہو جاتی ہیں یا فٹ جاتی ہیں اور ڈپٹے ایسی پڑھے رہ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھنے آرہا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرے اس کا ریوز کیسے کرے تو ایسی بہت امیزنگ سے دو ریوز کے آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے بہت ہی کام آنے والے اور بہت ہی ایزی ہونے والے ہیں تو آپ نے میری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کریے اور ویڈیو میں انٹر کا بنے رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کریے گا تو چلی زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ایک ویڈیو شیف آن کا دپٹہ لے لیا ہے اور یہ بہت ہی پتلا ہوتا ہے تو اس کو ہمیں اسی میں ایک اورگنائزر میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں سے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہمیں اسے ڈبل فول کر لینا ہے ڈبل فول کرنے کے بعد میں ہم نیچے کا جو اس کا جو بند والا حصہ ہے جو نیچے ابھی بند ہو گیا ہے ہم اس کو اس طرح سے فول کر لیں گے ایک سائیڈ اس طرح سے لیں گے اور ایک سائیڈ اس طرف سے لیں گے بیچ میں سینٹر میں ہم اسے دونوں کو ملا لینا ہے ملانے کے بعد میں ہم اس کے سلائی لگائیں گے نیچے سے سیدھی سلائی لگا لیں گے اور اوپر سے تھوڑی سی ہم سلائی لگائیں گے اور اس طرح سے میں نے پہلے سے ایک تیار کر کے رکھا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور اس طرح سے ابھی میں نے نیچے کا اس کو سلائی لگا لیا اوپر سے ہمیں اس طرح سے سلائی لگانی ہے اس طرح سے میں نے یہاں تک سلائی لگائی ہے اور ابھی میں نے یہاں پر ہاتھ سے ہی سوئی دھاگے سے سیا ہے اور آپ چاہے تو مشین سے بھی سیکے سے مضبوط کر سکتے ہیں میں نے ابھی یہاں پر سوئی دھاگے سے ہی سیا ہے اور اس طرح سے ہمیں کپڑے کو رکھ کر ابھی اس کا جو کونہ ہے نا یہ کونے کو سی لینا ہے بھی کونے پر ابھی میں سیلائی لگا لوں گے میں نے ہاں پر انداز سے سیلائی لگائی ہے آپ چاہے تو اسے میجرمنٹ لے کر بھی لگا سکتے ہیں اور ابھی میں ہاتھ سی سے سی رہی ہوں آپ چاہے تو مشین سے بھی سی سکتے ہیں اس طرح سے میں یہ کونہ سی لوں گے اور دوسرا کونہ بھی اسی طرح سے سی لینا ہے دونوں سائدیں ہمیں سی لینی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایک نیچے کا جو حصہ ہے اس طرح سے باکس جیسا بن جائے بس اس طرح سے ہمیں سی لینا ہے اور ابھی میں کپڑے کو سیدھا کر لوں گی سیدھا کرنے کے بعد میں یہ کچھ اس طرح سے لگیں گا دیکھ سکتے آپ لوگ ایک نیچے سا باکس جیسا بن جائیں گا تاکہ ہمارے اس میں جو بھی ہم چیزیں رکھیں تو اچھی طرح سے اس میں آ جائیں تیڑی باقی نہیں ہو اور ایک کاربوٹ لے کر ہم اس میں نیچے رکھ دیں گے جو ہمارا نیچے ہم نے سیلائی لگائی نا اس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ اور اچھی طرح سے نیچے اس میں کپڑے ہمارے جو بھی ہم کپڑے وغیرہ رکھیں گے نا وہ آ جائیں گے بس اس طرح سے ہمیں رکھ کے اس کو اچھی طرح سے سیدھا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے پانچ منٹ میں دس پانچ دس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی کام آنے والا ہے یہ اگر علماری میں جگہ نہیں ہے نا تو یہ بہت ہی آپ کے استعمال میں آنے والی چیز ہے یہ اور بس اس جو دوسری سائٹ کا حصہ ہے نا اسے بھی ہم اس طرح سے فول کر کے فول کر لینا جسے ہم نے نیچے فول کیا تھا نا ویسے ہی اسے فول کر لینا اور اسے ایک ہینگر لگا کے کپڑے کو ڈپٹے کو ہم تھوڑا سی بہار نکالیں گے اس طرح سے بہار نکال کے ہمیں اس کو بھی سلائی لگا لینا ہے بس اس میں ہینگر میں اسے فس آ کے سیدھ سلائی لگا لیں گے اور ابھی میں نے یہاں پر ہاتھ سے سلائی لگا ہے آپ مشین سے بھی سلائی لگا سکتے ہیں بس اس طرح سے ہمیں سی لینا ہے ابھی میں اسے سلائی لگا رہی ہوں مشین سے بھی سلائی لگا کے آپ اسے مضبوط کر سکتے ہیں بس یہ دیکھئے ہمارا بھی اس طرح سے بھی نے سلائی لگا لیا اور یہ بن کے تیار ہو گیا ہے یہ کچھ اس طرح سے لگیں گا ابھی دیکھ سکتے آپ لوگ یہ کتنا میں بتا نہیں سکتے آپ کے کتنے کام آنے والا ہے آپ اس کو گھر میں جتنا مرضی چاہے دو تین جتنا مرضی چاہے آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور گھر کے سارے کپڑے اس میں آ جائیں گے اگر آپ کے علماری میں جگہ نہیں ہو رہی گر رہے پڑھ رہے ہیں کپڑے تو آپ اپنے ایک الگ بنا کے رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کا الگ بنا کے رکھ سکتے ہیں اس میں الگ الگ سب کپڑے ارینج کر سکتے ہیں جن کے گھر رینٹڈ ہاؤز ہوتے ہیں تو اعماری نہیں ہوتی اس طرح سے آپ 3-4 بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے کپڑے آرام سے ڈھیر سارے کپڑے آ جائیں گے آپ کی کپڑے رکھنے کی ساری پریشانی دور ہو جائیں گی جیسے�� آپ کو ذرا بھی دکھت نہیں ہوگی آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کے کپڑے کدھر رکھنے تو بس اس طرح سے پرانے ڈپٹے پرانی چیزوں کا آپ یوز کر کے بہت اچھا organizer بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو آپ کو یہ آڈیا میرے آپ کو کیسا لگا پسند آیا ہے تو لائک شر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے دوسری آڈی کے طرف بڑھتے ہیں تو نیکسٹ ایڈیا ہے میرا اس ڈپٹے کو لے کر یہ کورٹن کا ڈپٹہ میں نے لیا ہے اور یہ کافی بڑا ہے تو اس کا reuse ہم اس طرح سے کریں گے میں نے اسے بچھا لیا ہے ابھی بچھانے کے بعد میں میں اس کی جو ایک سائیڈ ہے نا اسے اس طرح سے فول کروں گی اُلٹا کر لیں گے اُلٹا کرنے کے بعد میں ہمیں ایک سائیڈ اس طرح سے فول کرنی ہے اور دوسری سامنے سے لے کر اس کے اوپر رکھنی ہے اس طرح سے ہمیں فول کر لینا ہے اور بیچ میں سینٹر میں ہمیں کاربوڈ لگا لیں گے کاربوڈ ہمیں ڈالنا ہے اندر کی طرف آپ اس کے اوپر سلائی بھی لگا سکتے ہیں کاربوڈ کے دونوں سائیڈ میں میں نے بھی یہاں پر نہیں لگائی سلائی اور نیچے جو پلو کا حصہ ہے نا اسے اوپر لے کے ہنگر میں اس طرح سے موڑ لیں گے فول کر لیں گے اور دوسری سائیڈ بھی گر میں دال کے اسی طرح سے فول کر لینا ہے اور اوپر ہمیں سلائی لگا لینا ہے ہنگر میں دال کے ہم اسے سلائے لگا لیں گے میں نے آپ پر ابھی ہاتھ سے اسی ہے آپ اسے مشین سے بھی سلائے لگا کے مضبوط کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سلائے لگانے کے بعد میں کچھ اس طرح سے لگیں گا اور یہ ہمارے ایک ارگنائزر بن کر تیار ہو گیا ہے اس طرح سے کچھ لگیں گا یہ تو ابھی یہاں پر میں نے ہینکر کے آپ کو دکھایا یہ کچھ اس طرح سے لگیں گا آپ جتنا مرضی چاہے اس میں کپڑے رکھ سکتے ہیں اوپر تک پورا بھر سکتے ہیں میں یہاں پر کپڑے رکھ کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہاں پر میں نے کپڑوں کی طے لگا لی تھی گھڑی کر لیا تھا کپڑوں کو اور اس طرح سے آپ کپڑوں کو رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ابھی سے آدھا ہی بھرا ہے آپ اوپر تک بھی سے رکھ سکتے ہیں پورا اوپر تک اس میں آ جائیں گے کپڑے اور ذرا بھی یہ گریں گے پڑیں گے نہیں آپ ایک کپڑا نکالیں گے تو ایک ہی نکلے گا ساتھ میں دوسرا کپڑا گریں گا نہیں اور اچھی طرح سے یہ اس میں کپڑے رہتے ہیں ایک کپڑا نکالنے کے بعد میں دوسرا کپڑا بلکل بھی نہیں گرے گا اور آپ جتنا مرضی چاہے سے بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں آپ کے علماری میں بنا کے رکھ سکتے ہیں دو تین جتنا مرضی چاہے رکھ سکتے ہیں تو یہ آئیڈیا آپ لوگوں کو کسا لگا پسند آیا ہوگا تو لائک شئر ضرور کریے گا اور چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ